السلام علیکہ یا رحمت اللہ علیہ وسلم السلام علیکہ یا خاتم النبیین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والسلام علی سید الانبیائی والمرسلین نحمدہو و نسلیلہ سلحیل کریم اما بعد نہ قلنا رحمت اللہ علیہ وسلم احسین شاہی بدینہ حق نے فرمایا ببشاہ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ میں وسلم ہوں اللہ تیرا شکر ہے کہ میں وسلم ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشاہ بھی جائے گا انشاءاللہ میرا لاشاہ بھی جائے گا السلام جتنے دوست میکتے ہیں بڑی محبت پیار خلوص و رقید کے ساتھ آقا ایدو جہاں تاہیتاری مدینہ شاہد خدا منبائی جود و سقا خسنین کریمین کے نانا جانی جناب سیدہ زہرہ بطول کے بابا جانی جناب حضرت ابوبکر صدیب کے مولا جناب حضرت فروق عاظم کے مولا جناب حضرت عثمان گنی کے مولا جناب پیر مولا علی مشکل کشا کے مولا تیرے میرے کریم آقا کی ذات پر محبت کے ساتھ رد پر پڑھ لیجئے رب کائنات کا بے پناہ شکر جس کے لطف و کرم سے آج ایک مرتبہ پھر ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے کٹے ہوئے ہیں اور دعا ہے رب کائنات کے پاک اور گلند بارگاہ کے اندر کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہ حامل بیٹھ کر ذکر کرنا اپنی کریم اور لجبال بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے حضرات اکرامی قدر ماشاءاللہ آج یہ پروگرام بابو الورسٹر سینٹر میں یہ نکات پذیر ہے اور آج الحمدللہ رب العالمین اس رب کائنات کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے کٹے ہوئے ہیں دعا رب کائنات ہمیں آقا کریم کا سچا اور سچا عاشق بنائیں اور ان کے غلاموں کے نقشہ قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق اطاف فرمائیں حضرات اکرامی قدر آئیے بھنپل بلا تاخیر میں آج کی اس خوفزمہ فیل کا آغاز کرنے کے لیے ننے منے قاری قرآن جنابی محمد افتخار صاحب آپ سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں اور آکر بار دا ہے سروری کنین میں اس خوفزمہ فیل پاک آغاز کلامیات سے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 بنعمت رب کا صحح اددت صداق اللہ العظیم فلم نشرح لقصدرك ووضعنا عنق وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العصر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغب صداق اللہ العظیم یا رسول اللہ وَسَلَّمَ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ ہو کرم سرکار عبدو ہو گئے وَن بے شمار ہو کرم سرکار عبدو ہو گئے وَن بے شمار جان نو دل تم پر عفیدہ ہے دو جہاں کہ تاجدہ جان نو دل تم پر عفیدہ ہے دو جہاں کہ تاجدہ موسیقی کافلے والو سنو یاد آئے تو میرا سلام کافلے والو سنو یاد آئے تو میرا سلام عرض کرنا روتے روتے ہو سکے تو بار بار ہو کرم سرکار عبدو ہو گئے وَن بے شمار جان نو دل تم پر عفیدہ ہے دو جہاں کہ تاجدہ میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار میں اکیلا اور مسائل زندگی موسیقی کہ بے شمار آہ پہی کچھ کیجئے نا احشہ ہے آلی بکار ہو کرم سرکار اے اب تو ہو گئے وَن بے شمار جان نو دل تم پر عفیدہ اے دو جہاں کہ تاجدہ موسیقی 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 نو دل موسیقی 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 مدینے سے بھولا واہ آ رہا ہے مدینے سے بھولا واہ آ رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے اور یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی مدینے والا ہی بھولا واہ آ رہا ہے مدینے والا ہی بھولا واہ آ رہا ہے اور نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں اور نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے اور یہ چکیفہ تماک کی چل رہی ہے اور یہ چکیفہ تماک کی چل رہی ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے مدینے سے بھولا واہ آ رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے وقت میں کیا روں نکے دنیا دیکھوں اخری وقت دے میں کیا روں نہ کہ دنیا دیکھوں اب تو بس کہیں دنیا ہے یہ مدینہ دیکھوں اب تو بس کہیں دنیا ہے یہ مدینہ دیکھوں اب تو بس کہیں دنیا ہے یہ مدینہ دیکھوں جالیاں دیکھوں کے دیوہ رو دروبہ میں حرم جالیاں دیکھوں کے دیوہ رو دروبہ میں حرم اپنی معذور نگاہوں سے میں کیا کیا دیکھوں میں کیا کیا دیکھوں اب تو بس کہیں دنیا ہے یہ مدینہ دیکھوں اب تو بس کہیں دنیا ہے یہ مدینہ میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے تاکہ اس بار میں جیبر کہ مدینہ دیکھوں تاکہ اس بار میں جیبر کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس کہیں دنیا ہے کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس کہیں دنیا ہے کہ مدینہ دیکھوں بخاری آپ کو دل کی اتھا کرائیں اسے خوش شایدubs کہتا ہوں اور معزز مہمان جتنے بھی جلو اگر ہوئے تمام کو دل کی اتھا کرائیں اسے سمیم کلب سے جناب فیر سید زیشان حسین شاید بخاری اور جناب فیر سید وقار حسین شاید بخاری فیر سید علی حسین شایدubsبخاری آپ کے طرف سے اور تمام جتنے بھی ماشاءاللہ انتظامیہ کے بابعین کی طرف سے ہو شاہ مدید کہتا ہوں جی اینوست بسم اللہ حضرات اکرامیہ قدر چند مصرے پڑھتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ اگلے خوبصور سنا خان کے میں خوالے کر دوں گا بڑی محبت کے ساتھ ہمیشہ کی طرح وہ شیر سے اپنی حاضری کا آغاز کر رہا ہوں کہ صحیفہ جو بھی ہو مصرے قرآن ہو نہیں سکتا ارے منافق کو کبھی احساس ہے ایمان ہو نہیں سکتا ارے نہ ہو تعظیم جس کی دل میں صحابے محمد کی ارے نہ ہو تعظیم جس کی دل میں آل محمد کی عبادت اللہ کبھو کر لے مسلمہ ہو نہیں سکتا اور مت سوچ کہ ہر ایک نوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائے بابا ممکن ہی نہیں ہر کاری کو قرآن سمجھ میں آ جائے کیونکہ مقداد ابو ذرکمبر مصروف رہے اس کوشش میں کہ کاش ہمیں سلمان سمجھ میں آ جائے کاش ہمیں سلمان سمجھ میں آ جائے حضرات اکرامیہ قدر میرا کریم رب فرماتا ہے اگر اس قرآن پاک میں پہاڑوں پہ نازل کرتا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے قربان جاؤں اپنے آقا کی شانبر جن کے سینہ مبارک پر یہ قرآن پاک اترائے میرا تیرا کریم رب بڑا ہی مہربان ہے حضرات اکرامیہ قدر سنیے گا بڑی محبت کے ساتھ ایک عشق والے نے کیا خوب بات کہی ہے کہتے ہیں کہ یہ بھی قرآن ہے وہ بھی قرآن ہے صداد کی توجہ چاہتے ہوئے جتنے مہمان تشیف فرمائے ہیں بزرگ حضرات امام کی توجہ چاہتے ہوئے خاص طور پر جو وہ بچے تشیف فرمائے ہیں حافظ قرآن بن رہے ہیں ماشاءاللہ علم حاصل کر رہے ہیں قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اللہ ان سب بچوں پر اپنا خاص کرم اور فضل فرمائے توجہ چاہتے ہوئے میں مصرے پیش کر رہا ہوں بڑی محبت کے ساتھ ایک بڑے ہی پیارے مفتی نے کہا ہے کہ یہ بھی قرآن ہے وہ بھی قرآن ہے ایک وہ قرآن جو ہم پڑھتے ہیں ایک وہ قرآن جو میرے آقا بولتے ہیں تو قرآن بنتا ہے میرے آقا چلتے ہیں تو قرآن بنتا ہے میرے آقا ہاتھ اٹھاتے ہیں تو قرآن بنتا ہے میرے آقا بولتے ہیں تو قرآن بنتا ہے میرے آقا نگاہ اٹھاتے ہیں تو قرآن بنتا ہے میرے آقا چلتے ہیں تو قرآن بنتا ہے میرے آقا جب ظلفیں لہراتے ہیں تو قرآن بنتا ہے جب ذلفے نہراتے ہیں تو قرآن بنتا ہے میرے آقا کی ہر ہر عطا کا نام ہی تو قرآن ہے اس لئے بڑی محبت کے ساتھ رومی کشمیر تاجداری کشمیر فرماتے ہیں کہ بڑی محبت کے ساتھ کہتے ہیں اگر آپ کی توجہ ہے بچوں جتنے بھی بیٹھے ہیں تو ایک بار سبحان اللہ فرما دیجئے جناب رومی کشمیر فرماتے ہیں کہ شتا مدن زیران زبران اکشان تری وچھائیا اور بس خاصا رمضہ پائیا اور خدا جدے وے توفیق بندیا تو چھان جاکے جہان سارا قرآن دے کاری ہزار مل سیں پرکاری کربلا نہ مل سیں اور بغض چھڑ دے کی نہ چھڑ دے علی دا دامن پکڑ لے چھلیا علی دا دامن جے تو چھوڑے سیں کہ خدا دے گھر دا پتا نہ مل سیں اور احمد علی حاکم صاحب فرماتے ہیں کہ تو کر محمد دی بات حاکم تو سن محمد دی بات حاکم تو کر محمد دی بات حاکم تو پڑ محمد دی نات حاکم تو لکھ محمد دی نات حاکم اور تینہ شردے اس سنادہ صدقہ کوئی وی تینوں سزا نہ مل سیں بس کوئی وی تینوں سزا نہ مل سیں جناب محترم حافظ فقر ممتع صحفی صاحب سے ادارش کرتا ہوں تشیف لائیں اور بھار گاہے سروری کونین میں حدیعہ محبت فرمائیں تمامی باپ محبت کے ساتھ دردے پاک محبت کے ساتھ پڑھ لیجئے ذرا سلام علیکہ یا حبیب اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہوں واللہ کہتے ہیں فلوکی ردا اللہ ہوں واللہ کہتے ہیں فلوکی ردا اللہ ہوں واللہ اشجار کے مردوں نے پڑا اللہ ہوں واللہ اللہ ہوں واللہ او سورہ یاسین کے یاسورہ دعان او سورہ یاسین کے یاسورہ رحان او سورہ یاسین کے یاسورہ توحان او سورہ یاسین کے یاسورہ اخلاص قرآن کے لفظوں کی سدا اللہ ہوں اللہ اللہ ہوں اللہ اللہ ہوں اللہ اللہ ہوں اللہ علیہ حسین مخارشہ صاحب جی شیر خصمات فرمائیے گا سونڈ والے صلاح سلامت رہیں میرا مالکی ان کی خیر فرمائے کرتا ہے سنا تیری برستا ہوا پانی 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 دریاں بھی ہیں مسروف سنا اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ 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 ہو اللہ کہتی ہے فولوں کی ردا اللہ ہو اللہ دل پہ چین نو چین دیلوڑ دل پہ چین نو چین دیلوڑ سانوں میم دین دیلوڑ دل پہ چین نو چین دیلوڑ دل پہ چین نو چین دیلوڑ جنت تینوں جانتے آنکھیں جنت تینوں جانتے آنکھیں بس ہے در دے سین دیل آڈن بس ہے در دے سین دیل آڈن سانوں میمتے آن دیل آڈن دل بے چینن چین دیل آڈن اور تینوں ہون یزید مبارک تینوں ہون یزید مبارک سانوں حسین حسین دیل آڈن سانوں حسین حسین دیل آڈن سانوں میمتے آن دیل آڈن دل بے چینن چین دیل آڈن دل بے چینن چین دیل آڈن سانوں میمتے آن دیل آڈن Armenia Karma laikaya Habiballah Medina 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 بھول جاؤ گے اگر تیبا کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے نہ اتنا فیادا جان دتا رو اپنی رنگت پر میرے آقا کو دیکھو گے چمک نہ بھول جاؤ گے میرے آقا کو دیکھو گے چمک نہ بھول جاؤ گے ہر آگم بت جو دیکھو گے زمان نہ بھول جاؤ گے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ جس کے لئے میں فیل کو نمسجی ہے پھر تو زبری جس کے وسیلے سے بنی ہیں وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے میرا نبی ہے ہاں میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے احمد ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے مکدو مہورا پی ہے وہی بالی اکل ہے اس پر ہی نظر اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے وہ میرا نبی ہے ہاں میرا نبی ہے ہاں میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے ہاں میرا نبی ہے ہاں میرا نبی ہے ہاں میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے احمد ہے مکدی ہے ہاں میرا نبی ہے ہاں میرا نبی ہے ہاں میرا نبی ہے مکدو محمد ہے موسیقی 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 اکمہ ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے قربان زمانہ ہے ہوں شاہ مدینہ کی میں پوچھ بنائی میں ہوں شاہ مدینہ کی میں پوچھ بنائی میں کیا اس کی ہمیں پر ہے دشمن جو زمانہ ہے دشمن جو زمانہ ہے کیا اس کی ہمیں پر ہے دشمن جو زمانہ ہے اکمہ ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے قربان زمانہ ہے اکمہ ہی نہیں ان پر قربان زمانہ مہدس علی پوری آپ کو کوئی شاملیت کہتا ہوں جی اینو ست بسم اللہ جی اور جو مجھے حکم اللہ اسی کے تابعے چلتے ہوئے میں انشاءاللہ اگلے سنا خان کے مائکہ والے کر رہا ہوں ابھی تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ عزیز اس محفلی پاک میں جن کا کنسی خطاب ہے حضرت اللہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر محمد عارف صدیقی صاحب صدر تحریک میں ناجل قرآن علماء کونسل فیصل آباد آپ بھی انشاءاللہ جلوکر ہو جائیں گے اور ان سے قبل انشاءاللہ تعالی میں جنب سید علی حسین شاید بخاری انشاءاللہ آپ کے مائک حوالے کروں گا آپ صدارتی خطبہ انشاءاللہ پیچھ فرمائیں گے تو میں دو شیر پیچھ کر رہا ہوں بڑی محبت کے ساتھ جتنے باب بیٹھے ہیں تمام کی توجہ چاہتے ہوئے صدات اکرام کی توجہ اور دعاوں کو طالب ہوں بڑی محبت کے ساتھ سیدی علی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملے سرماحل سنت فرماتے ہیں کہ وہاں کیا جود و کرم ہے شہے بتہا تیرا کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اور آقا یا رسول اللہ آقا یا حبیب اللہ تیرے ٹکڑوں سے پنے غیر کی پھکر پہ نڈال کہ جڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا چھوڑ کے صدقہ تیرا اور فرماتے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوبو محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوبو محب میں نہیں میرا تیرا نارے تکبیر نارے رسالت نارے تحقی نارے حیدری نارے حوشیہ تاجداری حد میں نبوب میں جنابِ حضرتِ اللامہ مولانا سبزہ دولشان پروفیسر ڈاکٹر محمد عارف صدیقی صائد صدر منحاج القرآن علماء کاؤنسل فیصل آباد آپ کو دل کی اتھاگرائیوں سے جنابِ پیر سید زیشان حسد شیصر بخاری پیر سید علی حسد شیصر بخاری پیر سید بخار حسد شیصر بخاری آپ کی طرف سے سمیمے قلب سے خوش شامدید کہتا ہوں جی آہنو صدی اللہ بڑی محبت کے ساتھ جتنے بھی یہ بابتشی فرمائیں کڑے ہیں ان سے گزاری شاہ کے آپ بیٹھ جائیے بڑی محبت سے بیٹھ جائیے تمامی بابا اپنی جگہ پہ تو ارز کر رہا تھا آقا یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹکڑ پہ نہ ڈال کہ جڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا اور کیونکہ کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں ارے یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ کلم تیرے ہیں کیونکہ محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے اور یہ نام کوئی کام پہ گڑنے نہیں دیتا یہ نام کوئی کام پہ گڑنے نہیں دیتا بلکہ پہ گڑے بھی بناتا ہے نام محمد کیونکہ محمد محمد پکے دے گزر گئی احد نال احمد ملے دے گزر گئی میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں بس محمد محمد سنے دے گزر گئی سنے دے گزر گئی بڑی شان والے محمد ہمارے بیٹی شانوار تاجدار خطن نبو بس یا محمد محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی بس آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں پھر جو دوئی کھا تو ناتے نبی بن گئی آرے بیٹی شانوار آئیے میں جنابی محمد کمر شہزاد جماعتی صاحب آپ سے ملتمیس ہوں کہ آپ چند اشار حضور کی بارگاہ میں محبت سے پیش فرمائیں گے اس کے فورا بعد انشاءاللہ صدارتی خطوے کے لیے میں انشاءاللہ پی سید علیہ وسلم انشاءاللہ بخاری آپ کے ممائی کے والے سید علیہ وسلم انشاءاللہ بخاری سب سے بالا ہو آلا ہمارا نبی سب سے بالا ہو آلا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونو آلم کا دولا ہمارا نبی دونو آلم کا دولا ہمارا نبی ملک کو نین میں انبی آتا جیدہ دونو کا آیا کا ہمارا نبی سب سے اولا ہو آلا ہمارا نبی سب سے بالا ہو آلا ہمارا نبی سب سے اولا ہو آلا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے پر نا دو بے نا دو با آمارا نبی پر نا دو بے نا دو با آمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سی رسول سب سے اولیاء سی رسول سب رسولوں سے آلا ہمارا نبی سب سے اولا ہو آلا ہمارا نبی سدارتی خطبے کے لیے نہایتی واجب الاحترام پیر طریق ترے برشدیت جناب سابزادہ والی شان پیر سید علی حسین جزر بخاری آپ کے مائک حوالے کر رہا ہوں آپ اپنے محبت کے ساتھ اپنے پیار کے ساتھ امارے قلوب و زہان کو منبر و محتر فرمائیں گے ایک نارہ بلند کیجئے نارہ تقدیم نارہ تحقیم نارہ حیدری نارہ غوثیہ تاجدار ختم نبو تاجدار ختم نبو تاجدار ختم نبو احد صمت الماجد الحمید المتحمد اللذی لا تحیط به الافکار ولا تنتہی علیہ الاسرار وَلَا تُدْرِكُهُ الْبَصَائِرُ وَالْأَبْصَارِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدُ عَبْدِهِ الْأَوْحَدُ الْأَعْبَدُ وَحَبِيبِهِ الْأَوْحَدُ وَأَمِينِهِ الْأَجْوَدُ وَهُوَ الْمُرْسَلُ الْأَكْمَلُ الْأَجْمَلُ الْأَفْضَلُ الْأَعْظَمُ الْأَكْرَمُ الْأَحْلَمُ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَدُرِّيَّاتِهِ أَجْمَاعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِحْدِنَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ صَدَقَ اللَّهُ الْمَوْلَانَ الْعَظِيمِ موزز حاضرین و سامعین سٹیج پر موجود کرسی صدارت پر حضور جگرگوشہ امیر ملت سابزادہ حضرت پیر سید عابد حسین شاہ صاحب جماعتی برادرِ اکبر پیر سید زشان حسین شاہ صاحب بخاری جملہ علماءِ کرام سٹیج کی زینت اور پنڈال میں موجود حفاظ اور اہلِ محلہ آج آج بڑا خوشی کا بوقا ہے کہ آج بابل علم ریسرچ سینٹر میں پہلا پررام ہے اور پہلا پررام ہی حضور کی ختم نبوت کے حوالے سے ہے آج زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد اور حضور کی ختم نبوت کے حوالے سے یہ پررام جو ہے یہ بھی ایک نسبت رکھتا ہے اور وہ نسبت ہمارا پیر خانہ اور ایک نسبت ہمارے پیر خانے کے جگر گوشہ بھی اس وقت یہاں پر موجود ہیں اور وہ پیشنگوئی جس نے تاریخ کا دھارہ موڑ کر رکھ دیا تھا وہ پچیس مئی انیس سو آٹھ کی رات کہ جب ایک پررام میں خطاب کے دوران حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری نے فرمایا تھا فرمایا تھا کہ پیشنگوئیاں کرنا میری عادت نہیں ہے لیکن میں آج یہ اعلان کر رہا ہوں کہ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر مرزا کتے کی موت مرنے والا ہے جی یہی وقت تھا تقریباً جب پچیس مئی انیس سو آٹھ کی رات تھی اور قربان جاؤں میں امیر ملت کی زبان پر کہ جب آپ نے یہ پیشنگوئی کی آپ نے چوبیس گھنٹے کے لیے کی تھی لیکن بارہ گھنٹے کے اندر اندر مرزا اپنے انجام کو پہنچ گیا میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اس کی حفوہ ساتھ اور بقوہ ساتھ کا کچھ یہاں پر ذکر کروں سوائے اس کے کہ ایک کام میں یہ چاہتا ہوں باب العلم ریسرچ سینٹر سے ہی اس کا آغاز ہو یہ کام عرصہ چھ ماہ سے الحمدللہ ہم کر رہے ہیں اپنے بزرگوں کو یہ بات بتا کر ان سے شاباش بھی لینا چاہتا ہوں کہ ہم نے امین پارک فیصلہ باد میں ہفتہ بار ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد ہوتا ہے الحمدللہ ہفتہ بار مہانہ طور پر نہیں ہفتہ بار وہاں پر اس کا احتمام ہوتا ہے ختم نبوت کانفرنس کا اور وہاں پر اور جہاں پر میں جمعہ پڑھاتا ہوں جڑا والا روڈ پر جامعہ مسجد غوثیہ اور جہاں پر میں دوسرا جمعہ پڑھاتا ہوں جامعہ مسجد محمدیہ ان تین جگہوں سے ایک کام کا آغاز کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ کام یہاں پر بھی ہو وہ کام کیا ہے وہ کام یہ ہے کہ اہلِ سنت کے محاذ ختمِ کل شریف چیلم کا ختم سلانہ ختم یہ اہلِ سنت کے محاذ ہیں بولیے کیا ہیں اہلِ سنت کے محاذ ہیں جمعہ کے دن لوگ اس وقت تشریف لاتے ہیں اللہ ماشاءاللہ یہاں پر حالات مختلف ہیں لیکن زیادہ تر مساجد آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب جماعت ہونے میں پانچ منٹ رہ جاتے ہیں لوگ سننا پسند نہیں کرتے بیٹھنا پسند نہیں کرتے لیکن جب کول شریف کا ختم ہو جب چیلم کا ختم ہو جب سلانہ ختم ہو تو لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے بیٹھنا اور سننا کرنا کیا ہے؟ ایک کام آپ کے ذمہ ہے اور ایک کام جو مسجد کے خطیب ہیں امام ہیں ان کے ذمہ ہے کام کیا ہے؟ کہ جو نات خان بھی نات بڑھنے کے لیے آئے اس کو یہ بات دو جمع دو کی طرح واضح سمجھا دیں کہ جہاں حضور کے حسن کے تذکرے کرتے ہو شاندار ہے شاندار ہے حضور کی سیرت جیسی کسی کی سیرت نہیں ہے جہاں حضور کے موجزات کا ذکر کرتے ہو شاندار ہے حضور کے موجزات جیسے کسی کے موجزات نہیں ہے ارے وہاں پر حضور کی ایک عظیم و شان شان جس کو تم ناد خان بھول جاتے ہو وہ حضور کا عقیدہ ختم نبوت ہے زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد یار شرح سنیے بات سنیے وقت کم ہے میں اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں تو جو ناد خان آئے مسجد کے جو امام صاحب ہیں ان کی امام کے بغیر کوئی ناد خان ناد نہیں پڑ سکتا مسجد کے جو خطیب ہیں ان کی اجازت کے بغیر کوئی ناد خان ناد نہیں پڑ سکتا لہٰذا یہ لازم ہے آپ اس ناد خان کو بالکل صاف اور واضح الفاظ میں کہہ دو کہ ختم نبوت پر کلام یاد کرو گے تو تب ہی ناد پڑ سکو گے ورنہ ناد پڑنے کی اجازت نہیں قبلہ جہاں پر موجزات کا ذکر ہو رہا ہے سیرت کا ذکر ہو رہا ہے تو کیا ختم نبوت کی اہمیت اتنی بھی نہیں ہے کہ ناد خان اپنے کلام میں دو شیر ختم نبوت کے بھی پڑھ لے اور ختم نبوت کی اہمیت کیا ہے دو ٹوک الفاظ میں سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ جیسے اللہ رب العزت کی علوہیت ہے بیسے ہی حضور کی ختم نبوت ہے جتنی ضروری جتنا ضروری عقیدہ توہید ہے اتنا ضروری ہی عقیدہ ختم نبوت ہے لہٰذا میں قبلہ قاری صاحب کی بارگاہ میں بھی گزارش کروں گا تاکہ اپنے مدرسے کے یہ جو طلبہ ہیں ان کی بھی تربیت کریں اور عقیدہ ختم نبوت کے کلام ان کو یاد کروائیے اور ان کی دل و جان میں عقیدہ ختم نبوت اتاریے انشاءاللہ آنے والے وقت میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے میری گزارشات اتنی ہی تھی کہ اب ہم نے جب یہ کام کیا قبلہ فیر صاحب جب یہ کام کیا تو اس کا ریزلٹ کیا ملا کہ اب جب بھی کوئی کل شریف کی محفل ہوتی ہے چیلم کی محفل ہوتی ہے تو ناد خان ہمارے پاس آ کر یہ کہتا ہے کہ میں نے عقیدہ ختم نبوت پر کلام یاد کر لیا ہے مجھے ناد پڑھنے کی اجازت دے دیں اور میں ایک بات بڑی واضح طور پر کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جو اس وقت اس کام کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے آنے والے وقت میں بہت جلد سمجھ جائیں گے کہ آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ اس عقیدے پر اور چاروں جانب سے حملے ہوں گے اور ایوان اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ اس تیاری میں ہیں کہ وہ دوبارہ اس سے چھیڑ چھاڑ کریں وہ اپنا کام کرتے رہیں ہمیں اپنا کام کرنا ہے اپنی آنے والی نسلوں کو یہ عقیدہ یاد کروانا ہے اور اس پر عمل کروانا ہے انشاءاللہ میری گزارشات اتنی ہی تھی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے حضور کے عقیدہ ختم نبوت کی براکات اور نسبت کی براکات اس ادارے میں اتارے و آخر دعوانا دیں گے تو پھر ہماری نسلیں اُزڑ جائیں گی بس یہ ذہن میں رکھے گا تاجدارِ ختمِ نبوت بر تاجدارِ ختمِ نبوت بر بولنے کے لیے بہت کچھ ہے لیکن وقت کے دامن میں گنجائش کم ہے تو حیدری گروپ والے بچے جو ہیں انشاءاللہ حضور کی بارگاہ میں محبت سے پیش فرمائیں گے حیدری گروپ کے جو اتنے بھی بچے ہیں متشریف لاتے ہیں اور محبت کے ساتھ اپنی حاضری پیش فرماتے ہیں تمامی با محبت اے ختمِ رسل مکی مدنی کو نیر میں تم سا کوئی نہیں کوئی نہیں ختمِ رسل مکی مدنی کو نیر میں تم سا کوئی نہیں کوئی نہیں اے ختمِ رسل مکی مدنی اے ختمِ رسل مکی مدنی کو نیر میں تم سا کوئی نہیں کو نیر میں تم سا کوئی نہیں اے نور مجرسا تیرے سوا اے ختمِ رسل مکی مدنی کو نیر میں تم سا کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں ختمِ رسل مکی مدنی کو نیر میں تم سا کوئی نہیں کوئی نہیں اوہ سابت Bears سپنے پایا сделал سا اب تو سپنے فائے ہیں پر حسن سرا پا کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک آدم سے جناب عیسیٰ تک تو میں خدا کا کوئی نہیں کوئی نہیں خط میں رسل مقی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں اوہ ساپ تو سب نے پائے ساپ تو سب نے پائے پر حسن سرا پا کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں کوئی نہیں خط میں رسل مقی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں کوئی نہیں مقی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں خط میں رسل یہ شان تمہاری ہے آقا تم مرشبری پر پہنچے ہو تم مرشبری پر پہنچے ہو 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 کیسیان کا مدعوہ کون کرے کیسیان کا مدعوہ کون کرے کوئی نہیں خط میں رسل مقی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں خط میں رسل خوبصورت اور ماشاءاللہ علمی شخصیت ہیں اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ انہیں علم کرام کا ساعتہ دیر ہمارے سروں پر قائمہ دائم فرمائے اس شیر کے ساتھ کہ حمد اتیمی مروڑی سونیا تیرہ نا حمد اتیمی مروڑی سونیا تیرہ نا تیرے ہوتوں صدقے آقا ساڑھا پیوت ساڑھی ما حضراتِ گرامین قدر ناروں کی محبت کے ساتھ گونج میں استقبالِ محبت دعوتِ خطاب جنابِ حضرتِ اللامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر محمد عارف صدیقی صاحب صدرن من حاج القرآن علماء کونسل فیصل آباد آپ کے محکہ والے کر رہا ہوں تاجدارِ ختمِ نبوبت کے باوازِ بلند ہاتھ اٹھا کر یہ نارہ بلند کرنا ہے نارے تکبیر نارے رسالت نارے تحقیم نارے ہائدری نارے غاوسیہ تاجدارِ ختمِ نبوبت تاجدارِ ختمِ نبوبت تاجدارِ ختمِ نبوبت